ناظرین اکرام شطرن کا کھیل چھٹی صدی عیسوی کو برے صغیر میں ایجاد ہوا وہاں تین ہزار سال قبل گبتہ خاندان کی حکومت قائم تھی وہاں کا بادشاہ کھیل کھیلنے میں بہت دلچسپی رکھتا تھا ایک دن اس نے اپنی ریاست میں اعلان کروایا کہ وہ پرانے کھیلوں سے تنگ آ جکا ہے اب جو کوئی بھی نیا کھیل متعارف کروائے گا اسے مو مانگا انعام دیا جائے گا بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے کھیل متعارف کروائے لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہو سکا آخر ساتھ واری ریاست سے ایک ریاضی دان جس کا نام سیسا تھا شطرن کا کھیل لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہوا بادشاہ یہ کھیل دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے خوشی کے عالم میں سیسا سے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو سیسا نے چند نمی سوچا اور پھر بادشاہ سے کہا حضور چاول کے چند دانے بادشاہ نے پوچھا کیا مت کب سیسا بولا آپ شطرن کے چونسٹھ کھانے چاولوں سے بھر دیں لیکن میرے فارمولے کے مطابق بادشاہ نے پوچھا یہ فارمولا کیا ہے سیسا بولا آپ پہلے دن پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھ کر مجھے دے دیجئے دوسرے دن دوسرے خانے میں پہلے خانے کے مقابلے میں دگنے چاول یعنی چاول کے دو دانے رکھ دیجئے تیسرے دن تیسرے خانے میں دوسرے خانے کے مقابلے میں پھر دگنے چاول یعنی چار دانے رکھ دیں اور اسی طرح آپ ہر خانے میں چاولوں کی مقدار کو ڈبل کرتے جائیں یہاں تک کہ چونسٹھ خانے پورے ہو جائیں باشا نے سیسا کے اس بیوقفانہ مطالبے پر کہکہ لگایا اور یہ شرط قبول کر لی اور پھر ناظرین یہاں سے دنیا کی وہ گیم شروع ہوئی جس سے آج میکرو سوفٹ جیسی کمپنیوں نے جنم لیا یہ بظاہر تو آسان سا کام دکھائی دیتا ہے لیکن یہ دنیا کا مشکل ترین معمہ ہے اور آج ساڑھے تین ہزار سال گزر جانے کے بعد بھی شطرنج کی ان چونسٹھ خانوں کو چاولوں سے بھرنا ممکن نہیں باشا نے پہلے دن شطرنج کے پہلے خانے میں چاول کا ایک دانہ رکھا اور اسے اٹھا کر سیسا کو دے دیا سیسا چلا گیا دوسرے دن دوسرے خانے میں چاول کے دو دانے رکھ دئیے گئے تیسرے دن تیسرے خانے میں چاولوں کی تعداد چار ہو گئی چوتھے روز آٹھ چاول ہو گئے پانچ میں دن ان کی تعداد سولہ ہو گئی چھٹے دن یہ تعداد تیس ہو گئی سات میں دن یہ چونسٹھ ہو گئے آٹھ میں دن یعنی شطرنگ کے بورڈ کی پہلی رو کے آخری خانے میں ایک سو اٹھائیس چاول ہو گئے اور نونے دن ان کی تعداد دو سو چھپن ہو گئی دس میں دن پانچ سو بارہ ہو گئے گیارویں دن ان کی تعداد ایک ہزار چوبیس ہو گئی بارویں دن یہ دو ہزار اٹھالیس ہو گئے اسی طرح تیرویں دن ان کی تعداد چار ہزار چھانویں ہو گئی چودویں دن یہ آٹھ ہزار اکسو بیانویں ہو گئے پندرویں دن سولہ ہزار تین سو اٹھالیس سولویں دن یہ دو ہزار سات سو اٹھ سٹھ ہو گئے اور یہاں پہنچ کر شترنج کی دو کتاریں مکمل ہو گئی اور یہاں پہنچ کر ناظرین بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا سا اندازہ ہونے لگا کہ وہ کس مشکل میں پھنس چکا ہے وہ خود اور اس کے سارے وزیر مشیر سارا دن بیٹھ کر چاول گنتے رہتے شترنگ کی تیسری قطار کے آخری خانے تک پہنچ کر چاولوں کی تعداد اسی لاکھ تک پہنچ گئی اور بادشاہ کو چاولوں کو مدان تک لانے اور سیسا کو یہ چاول اٹھانے کے لیے درجنوں لوگوں کی ضرورت پڑ گئی حصہ مختصر جب شترنگ کی چوتھوی رو یعنی تیتیسوہ خانہ شروع ہوا تو پورے ملک سے چاول ختم ہو گئے بادشاہ ہیران رہ گیا اس نے اسی وقت ریاضی دان بلائے اور ان سے پوچھا کہ شترنگ کے چونسٹھ خانوں کے لیے کتنے چاول درکار ہوں گے اور ان کے لیے کتنے دن چاہیے بادشاہ کے وہ ریاضی دان کئی دنوں تک بیٹھے رہے لیکن وہ وقت اور چاولوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکی ناظرین یہ اندازہ ساڑھے تین ہزار سال بعد بلگیٹس نے لگایا تھا بلگیٹس کا خیال ہے کہ اگر ہم ایک کے ساتھ انیس زیرو لگائیں تو شترنگ کے چونسٹھ خانوں میں اتنے چاول آئیں گے بلگیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں ایک عرب چاول بھریں تو ہمیں چاول پورے کرنے کے لیے اٹھارہ عرب بوریاں درکار ہوں گی اور ان چاولوں کو گننے شترنگ پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے ڈیڑھ عرب سال چاہیے ناظرین اکرام آپ بھی یہ کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں آپ ہیران رہ جائیں گے مگر یہ یاد رکھی ہے یہ حساب عام کیلکولیٹر سے نہیں لگایا جا سکے گا یہ صرف کمپیوٹر کے ذریعے ہی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے شترنگ بنانے والے اور گپتہ باشا کو اس خوفناک مسئلے میں پھسانے والے سیسا کو باشا نے شترنگ کی چوتھی روح میں پہنچی اور گرفتار کروا دیا کیونکہ باشا کو شترنگ کے ہاف میں پہنچ کر چاول پورے کرنے کے لیے ساڑھے پانچ دن لگ گئے تھی وہ اگلے خانوں کی طرف بڑھا تو ملک سے چاول ختم ہو گئے جس سے باشا چلا اٹھا اور انتہائی غصے میں شترنگ بنانے والے کا سر قلم کروا دیا اور یوں شترنگ کو بنانے والا تو مارا گیا لیکن شترنگ کی سردردی آج بھی قائم ہے شترنگ بہارہ سے ایران پہنچی وہاں سے بغداد پھر بغداد سے سپین اور سپین سے یورپ چلی گئی اور آج پوری دنیا میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ شترنگ سیاست جیسی گیم ہے جس میں پیادے سے لے کر بادشاہ تک سارے کردار